اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت پاکستان کی افغانستان کے ہار کے بعد ابھی بھی سیمی فائنل پہنچنے تک امکانات روشن ہیں تو جی ہاں دوستو یہ خبر بالکل درست ہے پاکستانی فینز کو کہوں گا اور پاکستانی صبر کرو اور انشاءاللہ حمد مت ہرو کہ پاکستانی ٹیم سیمی فائنل تک پہنچے گی ضرور ہاں اس بار پہلی بار ہمیں بھارت کو سپورٹ کرنا ہوگا اور پاکستانی فینز ہیں جو پاکستانی ٹیم ہے سب کو سب کو اس بار سپورٹ کرنا ہوگا کہ بھارت آپ سوچیں گے کہ پہلی بار ہم کیسے بھارت کی ٹیم کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہم یہ دعا کرنے جا رہے ہیں کہ بھارت کی ٹیم جو ہے ساؤت افریقہ کو شکست دے دے اگر بھارت کی ٹیم سعود افریقہ کو شکست دیتی ہے اور پاکستانی ٹیم جو باقی والے میچ اچھی طرح پر فانس کر کے جیت جاتی ہے تو پاکستانی ٹیم کے سمی فائنل تک پہنچنے کے امکانات بالکل روشن ہیں اچھا اب بات کرتے ہیں جو ہمارے سینئر کرکٹرز جو اس وقت چینلز کی زینت بنے ہوئے ہیں اور اپنی رائے سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں تھوڑا سو ان سے پوچھ لیتے ہیں اور میرے پاکستانیوں آپ نے بھی میری بات دھیان سے سنی ہے کہ محمد آمیر شوی ملک اور وسیم اکرم صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ فلاپ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی وہی بیٹنگ ہے جس نے تین سو پنتالس کیا اور یہ وائلڈ کپ کا ایک اہم ریکارڈ ہے اس سے پہلے اتنا بڑا سکور کسی نے نہیں کیا اور ایک دوسرا جو انہوں نے اسٹریلیا کے خلاف تین سو بارہ کے تین سو بیس کے قریب سکور کیے تھے اور ایک میں دو سو اسی کرتے ہیں کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ اس وائلڈ کپ میں ہر ٹیم ہر بلے باس جو ہے ہر ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ اتنا ہی سکور کر رہی ہے تین سو یا تین سو کے آس پاس ہی سکور ہو رہے ہیں تو کیا پاکستان ٹیم تین سو کے آس پاس نہیں کر رہے ہیں سب سے زیادہ جو قصور وار ہے دوستو غور سے سننا کہ ہماری بالنگ قصور وار ہے اور ہماری بالنگ وہ ہے جس کو باہر سے جو بیٹھیں ٹی وی چینل پاکستان سے مخلص نہیں ہے یہ اپنی ذاتی دشمنی کے لیے بولتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بول رہے ہیں یہ اپنی ذات کی دشمنی کے لیے بولتے ہیں اور انہوں نے ہماری بالر جو ہیں ان کے کانوں میں یہ زہر گھولا ہے کہ آپ نے ہی کپتانی کرنی ہے یا بابر آپ کے آگے کچھ نہیں ہے ہماری بالنگ جان بوچ کر یہ ایسا کر رہے ہیں اور اس میں سب میچ ہرانے کے موجب ہماری بالنگ ہے اور ان کے کان میں یہ زہر گھولا گیا ہے کہ آپ کپٹن بنیں گے یہ جو اوپر بیٹھ کے بڑے بڑے تفسرے کرتے ہیں پاکستانی ٹیم کا ستی اناس انہوں نے ہی کیا ہے انہوں نے ٹیم جو پاکستان ٹیم کی متحد ٹیم بنی ہوئی تھی اس کو انہوں نے توڑا ہے اب گمان کرنا گناہ ہوتا ہے لیکن جتنا بھی ورلڈ کاب میں ہمارے ہارنے کے موجب میں ہماری بالنگ ہے یہ بار بار خدارہ بیٹنگ پر قصور نہ ہوا کریں آپ محمد رزوان اور بابر آزم کی اناہ میں آ کر اس طرح نہ گریں کہ پاکستانی بلے وازوں کو تنقید کے نشانہ بنائیں پاکستان کی بیٹنگ ہمیشہ سے اچھی آ رہی ہے اور اس ورلڈ کاب میں تین سو کے آس پاس ہی رہی ہے بیٹنگ قصور ہے تو صرف بولنگ کا قصور ہے دو سو سکور دو سو اسٹی سکور میں آپ نے صرف دو وکٹ لی ہیں یہ کیا بلے وازی کی کمسوری ہے جس کو پاکستان کی ٹاپ ترین بولنگ مانا جا رہا تھا تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان کی بیٹنگ کے قصور ہے آپ وہ محمد عامر صاحب وہ شویہ ملک صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ بابر آزم محمد رزوان کی زد اور اناہ کی وجہ سے آپ یہ نہیں سہ دیکھ رہے کہ ہماری بولنگ کا قصور ہے